پہنچ ابھیاس لیٹ کر کے پیٹ اور پین کریاس کے لئے ٹائپٹیز کے لئے سب سیدھے لیٹ جائیں گے اور سیدھے لیٹ کر کے سب سے پہلے پاون مقتاصن کا ابھیاس کریں گے سیدھے لیٹ کر کے جب بھی آسن پرارم کریں گے میں نے سیدھا الٹر لیٹ کر کے بولا تھا پنجے تنے بھی گھٹنے سیدھے سیدھے ایسے ہاتھ زمین کی عورت ہی لیا ایلٹر لیٹ کر کے بھی پنجے سیدھے سیدھے بیٹ کر کے بھی پنجے سیدھے الارٹ آوستہ میں رہنا جاغ روک رہنا دونوں پیروں کو موڑ لیجئے دونوں ہاتھ کے انگلوں کو انٹرلوک کیجئے شانس کو باہر چھوڑ کر پینوں کو دبائیں گے سر اٹھا کر کے ناسکھا لگائیں گے کمر میں عدیق درد ہے تو سرنے اٹھاتے بس گردن میں عدیق درد ہے کمر میں عدیق درد ہے تو سر نہیں اٹھاتے کھالی پینوں کو دباتے ہیں ایسے ہی کرتے ہیں یہ طریقہ ہوتا ہے اور کمر درد نہیں ہے گردن میں درد نہیں ہے کندھوں میں درد نہیں ہے تو سر اٹھا کر کے ناسکہ لگا دیتے ہیں تھوڑے دل رکھتے ہیں پنجے نیچے دبے رہتے ہیں ایڑیا نتماسی چھوٹی بھی ہوتی ہے یوں ادھر نہیں ہوتے ہیں ایسے دبے بھی تھوڑا بھار ادھیک ہونے پر کسی کسی کے پیر تھوڑے اوپر ہوتے ہیں لیکن جن کا بھار ٹھیک ہو تو ان کو ایسے ہی کرنا ہے ہنگوٹھی سے ہنگوٹھا ایسے ملا ہوا پنجے نیچے کے اردبے بھی ایڑیا چنگھوں سے سپرس کرتی بھی گھٹنے چھاتی سے سپرس کرتے بھی ایسے ناسکہ اتھوڑی لگا دیتے ہیں ایسے گھٹنا سکر سواس بار ہی چھوڑ کے رکھے کوشش کرتے ہیں تو ادھیک لاغ ہوتا ہے پہر سیدھے کر دیتے ہیں یا پیٹ کے لیے بھی پین کریاج کے لیے بھی اچھا بھیاس ہے اب پیٹ اور پین کریاج کے لیے نا بھی ڈگزاتی دھرن ڈگزاتی سٹریکچرہ بہرنس نہیں رہتا بہت دیکھتے ہوتے دو اس کے لیے ہے اتھان پادہ آسان آدھا مند تک روکی رکھنا ہے اور یدھی ہو سکے تو ایک مند تک روک لیں تو نا بھی ایک دم ٹھیک ہوتا تھے دھرن ایک دم ٹھیک ہوتا تھے گھٹنے سیدھے پنچے تنے ہوئے ایسے روک کے رکھے ہیں موسیقی 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 گھٹنے سیدھے پنچے تنے ہوئے پیر کانپنے لگیں گے تھوڑی دیر میں اب نیچے لاؤ دیکھو جب پیر کانپنے لگے کانپنے دو کوئی دکھت نہیں ہے کسی کسی کو کریمپس کی پروبلم ہوتی ہے تو نیچے لیا نہ کوئی بات نہیں کریمپس کی کمی تب ہی رہتی ہے جب شریر میں پوشک تطو کی کمی پڑ جاتی ہے کیلسیم میگنیشیم آئیرن فاسپورس بیٹامین ڈ بیٹامین بی ٹویل پروٹین سولٹ الگ الگ پرکار کی تو تطو ہوتے ہیں ان کی کمی نہیں ہونی چاہیے اس لئے آہار بھی ہمارا سمگر ہونا چاہیے نیند پوری آنی چاہیے آہار بانے سمپون آہار یہ جو چار ستے ہیں جیون کے سنکلپ پرشارت نیرانترتا اور سمگرتا آہار میں ویچار میں وانے میں ویبھار میں یوگ میں کرمیوگ میں سممندھوں میں سوہبھاو میں ہمارے جیون کے سبھی پہلوں کو سمگرتا کی درشتی سے دیکھنا ہے دونوں ہاتھ جنگاؤں کے اوپر پیر سیدھے پیر ملے ہوئے پنجتنے ہوئے دونوں طرف سے اٹھائیں گے سمگر روپ سے یوگا بھیا سمگر روپ سے آہار سمگر روپ سے وانی ویبھار آچرن جیون میں سب پرکار کی سمگرتا یہی تو یوگ ہے اور سنتولن یہی یوگ ہے دونوں طرف سے روپ سے روپ کے رکھیں کامتے ہاتھوں میں پیروں میں شریر میں کمپنسا ہوگا ہونے دون سمگر روپ سے خالی خالی نتمب کلے جمین پٹھے کے رہیں گے باقی دونوں طرف سے شریر پورا اٹھ جائے گا دیکھو ایسے شورس بھار کے اب جب آپ پورے نی اٹھیں گے تو ہاتھ تو یہاں جنگہوں کے اوپر رہیں گے گھٹنوں کے اوپر اتنے اٹھا دیں اتنے سی بات نہیں بنیں پیر بھی اتنے اٹھائے دیں تب بھی بات نہیں تھوڑا لاب ہوگا پورا لاب نہیں ہوگا نا بھی دھرنے ایک دم ٹھیک پول مکتا سن اتان پادا سنو کا سن چوتھا سن ہے کندھر آسن اس کو سیتو بندھ آسن بھی کہتے ہیں یہ بھی پیٹ کے لیے پینکریاس کے لیے بہت اچھا ہے بیس سے اٹھا دیا اوپر اٹھانے کے بعد سواس کو باہر چھوڑ کے پیٹ کو اندر پورا کھین سے لینے گھڑا سا پڑ جائے گا پیٹ میں پھر دوارا سااس لیں پھر چھوڑ دے پھر پیٹ کھی چھوڑ چھوڑ پھر پیوٹ سامن نے سیتی میں لوٹا ہے پیر سیدھے پاچوہشی شبھیاس پاہدان گشت ناساس پر ساس ہنتائے پیر کو موڑ لیں گے پنجے کو پکڑ لیں گے پیر کو کھیچ کر کے رکھیں گے انگوٹھے سے انگوٹھا ملاوا ہاتھ کا پیر کی انگوٹھے کے اوپر ہاتھ کا انگوٹھا جاتا ہے پیر کو کھیچا دوسرا پیر زمین پر پورا سیدھا اور دونوں ہاتھ کی کوہنیاں سے پیٹ کے اوپر ایسے لگا کریں شواس باہر چھوڑ کے رکھیں گے تو زیادہ لاب ہوگا سواسوں کی گتی سامننے بھی ہو سکتی ہے پورا سریش سدھا ہوا ٹیڑے مرڈے ہو کر کے نہیں ایدھر ایسے جو کر کے نہیں ایسے جو کر کے نہیں سیدھے کی سیدھے انہوں کا دونوں ہاتھ بیٹ کے اوپر کونیا نابی کے دونوں اور ایسے آزابی ہیں ایسے ہی دوسرے پیر سے کرنا ہے ایسے ہی دوسرے پیر سے کرنا ہے ایسے ہی دوسرے پیر سے کرنا ہے اب دونوں پیروں سے ایک ساتھ آج ہی آپ کا پیٹ ٹھیک ہو جائے گا ورشوں سے پیٹ خراب تھا ایک ہی دن میں ٹھیک ہو جاتا ہے ورشوں سے ڈائپٹیز تھی پہرے دن سے کنٹور بسکھیرہ کریلا ٹرماتر کا جوز پینا گلوئے اور مدھنا شنی لے لینا جامن کا تھوڑا سرکہ لینا آج کل تو جامن بھی تاجہ مل جاتی تھی اب تو تھوڑی کم ہو گئی یہ ورشات بڑھنے سے کافی دنوں سے چل رہی تھی جامن کی گھٹلی بھی کھا سکتے ہیں پیروں کو تلو سے ملا لیا ایڈی سیڈی انگوٹھے سے انگوٹھار پیروں کے انگوٹھے کے اوپر ہاتھوں کے انگوٹھے ایسے اس طرح کیسے پکڑے پنجوں کو یہ ہاتھوں کی کوہنیاں نابی کے دونوں دشاؤں میں آئیں گے اس طرح سے صدھا ہوا پورا شریر موسیقی آرامز